وحیب رو صاحب جی جے ہوں جانا آکھاں ناہی کہنا کتھنا نا جائی گراہ ایک دیہ بھجائی سبنا جنیاں کا اقداتا سو میں وسر نہ جائی گراہ ایک دیہ بھجائی سبنا جنیاں کا اقداتا سو میں وسر نہ جائی ساتھ گروہ گریب نواز شری گروہ گرانت صاحب مہراج جی دی پویتر حضوری اندر عدب پیار وچ سجی ساتھ سنگت گروہ سی سانجی کرو سارے پیار وچ اکھو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح بڑی شردہ نال بڑی پابنہ نال آپ سمو گرسیخ ساتھ گروہ جی دے پریت وچ گروہ بانی دے نال مانچت جوڑ کے کیرتن سن رہے سی اور پرمسن مان یوگ سیوا دے پونج سانت بابا کبال سنگھ جی جڑے سادے واسطے بڑی بڑی پریئر میں بیٹھا سی میری ڈسک دیوی پرابلم ہے سربائک کل دیوی تھی میں اپنی گردن آبی کوٹ رہا سی میں مانچی بیٹھا سوچ رہا سی بھی انی عمر بڑیری بابا جی کنٹیاں بدی ساتھ گروہ جی دی حضوری جی بیٹھتے نے اور واقعی ساڑے واسطے پریئر ناصروت نے اسیوی گروہ کی سنگت دا اناند مانی ہے اے سریر دے اے دیں چلنے جی سچے بادشاہ جی کرپا کارن ساڑے سارے اندے سیرتے سی ترہ رحمت دا ہاتھ رکھان سکھی دا درواجہ ہے سنگت ہے جی میں کوئی درواجہ بیچ دی نہ گزرے تے کار نہیں پہنچ سکتا ایسے طرح جی کوئی سنگت نہ کرے تے سیخ نہیں بند سکتا سکھی دی ارمتہ پہلا سٹیپ پہ ہی سنگت ہے سیخ مانند واسطے سنگت بڑی جروری ہے جاں پھر اتنا کہہ لیے بھی کوئی بندہ کہے کہ میں سنگت نہیں کیتی تے سمجھ لو سیخ بھی نہیں بڑیا سکھی ویچ پکڑ واسطے سکھی نو کماؤن واسطے سکھی دے اندر پورن روپ ویچ پرپاک ہون لی سکھی نو دریڑ کرن واسطے جیوں جیوں سنگت کر دیا تیوں 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 جیب سنگتی طرم کہہ سکھ دیا تو اسی روج ہی ایک آل درد کر دیا سانو مہراج سچے پادشاہ جی نے حکم کی تاثیر روج پڑھ دیا میرے مادو جی سات سنگت ملے سو تریا ہر روج تو اسی درد کر دیو آور کا آج تیرے کتے ناکام مل سات سنگت پاجکیول نام بڑے لوگ اپو اپنی آستہ دے انسار اپو اپنی سادن ودی دے انسار اپو اپنی آروایتہ پرمپراوان دے انسار اپنے اپنے ترم نو نبندے ساریا نو سب دا ترم ببارک ہے سب دی اپنی اپنی آستہ ہے بڑے کرم لوکن کردے ترم دے ناکتے رب دے ناکتے دان کون تاپ جاپ دے ہی نوکست پکھے رہنا بہت کچھ کر دے ہیں کرڑے تو کرڑے سادنا لوگ کر دے ہیں ساد سنگت پر گروہ صاحب جی نے سانو کیا بھی پائی ساریا کرما تو شرومنی کرم ہے سریشت کرم ہے سنگت ہر کیرت ساد سنگت ہے سیر کرمن کے کرما بھتیر کرم ہونگے سابدی اپنی اپنی چال ہے سابدہ اپنا اپنا راستہ ہے پر شیخنوں تے یہی درڑ کروایا ایک اتما پانتھ سونے ہو گر سنگت اتما پانتھ سابدہ شرومنی راستہ سابدہ سریشت راستہ جو گر سیکھ گر سنگت ویچ بیٹھتے ہیں سات سنگت ویچ بیٹھتے ہیں سات سنگت ویچ بیٹھتے ہیں وہ انہوں سیر کرمن کے کرما کے ہا اتما پانتھ کے ہا پت سہ باندے بچن ہر سے کھلی جو باندتے چڑے ہوئے پیاسی تے جس طرح انہیں ہے گئی سی ہے گئی سی پر میرے گروہ نے سانوں اتما رستہ دکھایا اس رستے تے ترک کے منچل سوکھی مل جاندی ہے ہم آب گن پرے ایک گن نا ہی امرت شاد بکھے بکھا ہی چاڑی تے بکھتی جس طرح انہیں دی سی وہ اسے طرح انہیں دی سی چنگے پاس سے انہوں کاٹ جاندی سی مندے پاس سے انہیں جادہ جاندی سی پر صاحب توٹ پی رحمت کیتی سچے پادشاہ جی مایا مہو پرم پی پھولے سوت دارا سیوں پریت لگائی سب کجدے باوجود ایک راہ داستیتا مہراج نے سخیان رستاوی ایک اتم پنت سنیوں گرسنگت تیہیں ملنت جامت راس مٹائی جامت راس جہیں کیرتن تیرا سادو گاو ہے تیہ میرا مان لگیا ہے تیہیں ملنت جامت راس مٹائی جہیں سادو گوبند پجن کیرتن نانک نیتنا ہونہ تونہ شٹے نکٹنا جائی جامت راس مٹائی جھتے دوٹ نیڑے نہیں آسا سو انہوں سر کرمن کے کرما کیا بہت سارے کرمنیں میں پھر بینتی کر رہا پر سوکھا تیہ اتم پنت جڑے ہے وہ گرو نانک دا دتا ہویا یہ مارگ ہے سر کرمن کے کرما پر نالک گل ہو رکھی کہو نانک تیس پیو پراپت جس پور بلکھے کا لہنہ جنا دے مقدر جاگ دیا سارے ہاں دے باسطی بھی گل نہیں ایساس انگید کئی وری سانوں پتا ہندہ ہے سب کچھ بھی آٹھ ہی کہتے ہیں یہاں گلت ہے پر ساڑھی مان سکتا امرت کورا بکھیا مٹھی برے کام کو ادھر پجاب جا کے لے جندا مان جتے صاحب جوڑ دے نے سب کچھ پتا بھی ہندہ ہے بھی گرو ساڑھا پلاک آرہے نے جنگے پاسے لارہے نے اتھے سانوں دلدر کے ارلیند ہے نام کی بیلا پی پیس ہو جا مہارج گندے بھی ہے تے اب آئی اتھم رستہ پر تانے نے او پاگاں والے جنا دے سیرتے گرو ہاتھ راکھتے دے جنگی نو اس پاسے موڑ دے نہیں تے اس ماندے راست کاس جڑی ہے نا وہ بڑے اویڑے دے بڑے پاگین ہارسنگت پاو ہے پاگین پرامت چوٹاں خواب ہے دو تراندے منوک نے ایک کنڈیاں والا راستہ ہے ایک صدہ راستہ ہے ساس جڑی پر اے جڑی ساڑی مان سکتا ہے رسان کسان چگرسی ہوئی لوب ہمکار بارتشنا ایرکھا نندیاد ویخ ایک قرآہے پہ کے راستہ لیا رہی ہے جو میں کوئی سامنے صدہ راستہ ہٹ کے تینار خبے سجے ٹوئیٹ بینے ادھر نو گڑی پا لے آپ ہی پا لے جندگی دی گڑی پھر اتھے کیا جی ٹھوک رہا کوئی نہیں تا کریا یہ دروازہ سارے ہیں لی خلیا گرو نانکھ دے کر دا چنگے واسطے بھی مندے واسطے بھی سارے ہیں لی چور چور واسطے بھی ہے سنت واسطے سارے ہیں واسطے ایک ہونے ہیں پر منوکہ اپنی گڑی نکراہے پا رہے ہیں جو دجھے پاس پاگ ہین پرام چوٹاں خواہ بھارا جو کہنے لگے اے ہی مارے مقدر دی نشانی ہندیہ جدو سادھا چیت سنگت چنانکے جدو ایمان نے کہنا بھی چدیے اٹھئے بہت دیر ہو گئی ایمی ایمی اس سلوٹے لیندیاں بیچین ہو کے صاحب نے کہا سارا نقشہ گتیا مارا جو یہ سمان سکتا دا پوری فلم بنائی گروہ صاحب نے بانی دے اندر دو تر اندیاں بلکتی ہیں ایک کنڈی آلے راہ تے تورنوالی ہے ایک صدہ پدرہ راہ چورنوالی ہے سادھا مان کہ ہم نے بانی دے شیشے بچو اپنے آپ نو بیکھنا میں اپنے آپ نو بیکھا تو اس نے اپنے آپ نو بیکھو سادھا گر جی نے اس مان دی پوری پکچر ساڑھے سامنے پیش کر گتی پہلی گالتے حضور کہندے پی اے اوندہ ہی نہیں جی کوئی نہ کوئی بہانے با جی کوئی آلس کوئی دلدر کوئی سیر پیڑ کوئی کوئی بھی جت جو پھر چیت نہیں لگ دا پھر لمبیاں لمبیاں واسیاں مار دا آلس کیر لیند دلدر حاوی ہو جاند انہوں اوندہ ایک کارن ہندہ بھی اندر ات سکتا نہیں اندر پوکھ نہیں بچے دے سامنے شاتی بدارت رکھ دو جو دو پوکھ نہیں ہندی دی نکھرے کر دا اسے طرح ساڑھے مان دی یہ وست ہے بھی انہوں پوکھن ہی لگی ساچے نام کی یہ پوکھن ہی لگی اسے پوکھنے دو کھنے وارنے سے تو جی آوی جاندہ ہے تے صاحب کہندے انہیں ساہ سنگج جی ہونے اے تے میں نو اپنے آپ پتا پتا تو انہوں اپنا پتا پر گروہ صاحب جی نے اسے ساچے نو ساڑھے سامنے رکھے مارج کہندے اوے والشال کار چاک کٹ دے پھر جائے بھے کڑی آرہ پاس چیتی نہیں لگ دا چیتی وہ تھے ساری رات گجر جی پا بھی سارے جمانے لیاں گلہ کر کے ساڑھا مانا آکدہ نہیں تھاکدہ نہیں اندروں پندہ آر بھی نہیں موقع دا ساڑھا جنہ گلہ نہ ساڑھا کوئی واہ واسطہ نہیں ہندہ انہ گلہ نے بیٹھ دیں جتے ساڑھی کوئی اپرووچ نہیں کوئی لینا نہیں دینا نہیں جتے ساڑھی کسے نے سننی نہیں اُتھے مان کتے دلدری نہیں ہندہ کتے آرشی نہیں ہندہ کسے ویا شادی کسے پروگرام چاہ بکھے ٹیبل تے بیٹھ دنیا گلہ گلہ بڑی پندھ دی فکر ہندی ساڑوں پہلا اپنے آپ دی فکر کر لی پندھ دی فکر ساڑے جمانے اپنے سامنے لے دیا اپنا آپ اس شیشے جو کتے بکھے اُتھے کنٹیاں بڑی جو مان لگ دا لگ جاندہ جو پتہ نہیں لگ گلہ کر دیا اینا ٹائم ہو گیا اچھا میں لیٹ ساتھ گر جی پتہ کیوں نہیں لگ دا مان انہ دی ٹیسٹ دا سوڑا نہیں ہر بند دا اپنا ٹیسٹ ہے کاؤں کپور نہ چکھ کاؤں کی لبے گا گندگی انہیں گندگی دیا چنجا پار پار کے خانی آنے جی انہ کپور دی انہ کوئی مطلب نہیں گدے نو انہوں چندن لے پہ اتار رہے تو ایک گرد بپرید بپرید ہے نا بلکل الٹ رتن تیاغ کودی سنگ رچ ساچ شوڑ کیوٹ سنگ مچ جو شڑ سو استر کار مان جو ہو بن سو دور پران شوڑ جائے تس کا الٹے پاس پچ جان دا برے کام کو اٹھ کلو آ نام کی بلا اتھ ہی دا مرد چی دی بات ساری ساتھ سنگ جو ہو بن سو دور پران شوڑ جائے تس کا سرم کر سانگ سے آئی ان پرے پرے دور دور رکھی جان دے پھر ساتھ گر جی نے کہہ دیتا پی میں اپنے آپ پردے پال بنگا گروہ صاحب نے ساتھ بیان کرتا پی کرتو تو پشوں کی بندہ لگ دیکھ نہیں اصل بیچ پشوں تو بھی بت رہے گرد بپریت چند لیپ اتار تو گرد بپریت پسم سنگ ہوئے کاؤں کپور نا چکھی دروگان دس خوا ہے ہاتھی نیر نوالی سر شار اڑا تم نندق نام بھی ہونے ساتھ سانگ نہ پا جنہوں بھی بانی پڑ نہیں ہیں انہیں ٹکاؤ چا کہ یہ شیشہ ہے ساڑھے سامنے شبد شیشہ ہے تو جو اپنی کائیں ویکھ دیں سریر ویکھ دیں شیشے ایسے شیشے کھڑے ہو کے اپنی جمیر ویکھ کھڑی ایک کھڑے 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 پی کے پڑھ کے سمجھ کے ایتھے ویکھ دیں شیشے جب میرے داگ کتھے لگیا میرے مون دی سارا ٹھیک ہے ایتھے بھی ویکھ اندر داگ کتھے لگیا پھر او سے شیشے جب پتہ لگیا ہو میں اپنے اپنے انسان مکھی دی مہارا ایک چندندہ لیپ کر دی مکھی کدھی نہیں بین دی اب پرفیوم سوٹ دی اتر چنگی چیز برتے میں ایک بین تی کر داگ کمیکل سوٹ دی الکول پہن دی ودی اتر اندے او چنگی ہندی خشبو مکھی آدک نہیں ہندی ساتھ گر جی نے دار دی چندندہ لیپ مکھی نہیں ہندی گندگی تیر مکھی دوڑ مکھی چندن پار رہے انہو چندن نہیں چنگا لگ دا انہو درگان چنگی لگ گندگی چنگی لگ دی سو یہ برتی ہے دو ترہ ساتھ سنگت پتہ ہے بھی یہ چنگی چیز ہے مکھی چندن پار رہے اوپرے پرے دور دور جائے گندگی چنگا لگ چنگی چیز کپور نہیں چنگا لگ تو ساتھ گر جی نے سانو گیا آ تیرے چنگا ہے آ تیرے لی مار ہے بانی کی داست رہی ہے پھر آ تن دسی سجنہ آ تیرے لی جو میں ایک ویعد داست ہے نا پھر سانو داس رہا پھر آ تیرے نام دی دوائی بھی دی نال تیرے پر ہیز بھی دس کچھ چیز جائے سنگ نہیں تو دور پاچ جائیں نیڑے نہ جائیں کبیر ساکت سانگ نہ کی جائے دور جائی سنت ملے کش سنی بیجی کہنے دو پال تیرا مان نہیں بھی جائے کوئی آ سنت مل دائے جتھے سات نہ ہو جتھے پاؤ پریم نہ ہو تو اتھو پاس ہوا ملے آ سنت مسٹ کر رہی ہے کنوں پیارا طریقہ سان دا گروہ صاحب نے سات سمجھ جائے پھر بھی ایمان نہ سمجھ مان مور اج ہو نہیں سمجھ سیخ دے ہاریو نیت نیت سکھیا مل رہی ہے ہی داتا جی کرپا کرو انہو سمجھ مائی مان میرو باسنہ ہی نیس باسر بکھین کو تعوت ادھر امرتدہ کنٹ ہے انہو شاڑ کے دن رات کی کر دیا بکھین کو تعوت کیے بھی دروق ہوتا ہے میں کی کرام احراز ساتھ گر جی کہنے ایک طریقہ ہے جی بلوان بڑا میتھ ہو نہیں روکتا مہر جی بلوان ہاتھی بڑا ہند بڑا 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 ہاتھی اپنے خسم دے اشارے سمجھن لگ پہ دے ادھر جدو گرو دے اشارے دے من سمجھن لگ پیا نا پھر امور بلوان طاقتور من اسے ویڑے کہنے چاہ جائے گا ہستی سرجیوں انکس ہے اہرن جیوں سر دے من تن آگے راکھ سیو کرے ایوں گرمکھ آپ نباری ہے آپ نباری ہے میٹ گیا جیسی کی کمانگے بھی رول گیا نہیں نہیں رولیا گیتھے جڑا میٹ گیا انہوں شینشاہ پادشاہ بنا دیتا سب راج سرسٹ کا کیمیوچی پدوی دیتی مہارد آپ اس کو جانا نہیں تھا سو یہ درواجہ ہے ساس سنگت تسی سپاگیوں سچے صاحب نے کرپا کی تھی پتہ نہیں یہ کوئی ترس ہند ہے ایمینی مہاراج دیاد کرتے ساس ایمینی اس باب بن دا میں ایک چھوٹی جو دار ہوں تو انہوں دن دا میرے جین چاہیے جدوں سچے بادشاہ تانگرو کل گی تر مہاراج مکسر صاحب تو بٹھنڈے آئے بٹھنڈے تو دامدمہ صاحب گئے تے دامدمہ صاحب تو حضور دکھن والم چندے تو سسارے تحاس تو جانوں ساتھ گر جی دامدمہ صاحب تو چلے ہریانے دائی راجستان دائی یہ لنگے ساتھ گئے رستے چاہ راجستان دے اندر ایک نگر ہوں نرائنہ عجوی ہے تو اڈے جو شاید کسی نے ویکھ کیا بھی اس نگر تو ساتھ گر جی نے گزرنا سی تے اتھے کوئی ربی پیار والے سی انہ نے ہاتھ جوڑ کی تی مہراج سان اسے و محب دی میرے گرو پادشاہ حضور این اسی ویکھ دے بھی ورن جات پیخ کی ہے ادھا دے کوئی سران سی وی جن پریم کی ہو دادو پندھی جی چلانا کر گیا تی انہ دے جڑا گئے ستھان دے سان محنت جایت رہا گرمت دے نال بڑی بچار تار میل خان دی دادو پندھی میں چھوٹی جی دار دیا سان سمجھ جا سوچ دادو جی دے دورے آج بھی لوگ پڑھ دیا ایک دورہ ہے بڑا پیار جا دادو دنیا باوری مڑیا پوچھن اوت جڑے انتر گئے جہان تو کتھو دین گے پوٹ مطلب اس سدان شو ہند پر گھ ڈھم دا بھی لوگ جڑے سکھ گرمت وانگو قبر پوچھا دے مردیان پوچھن دے بیرودی ساتھ سو اندر ایک گیان ہے گا سیونہ نے عرج کیتی مہراج روک گئے سیوہ کیتی بڑی پاونہ نال میرے ساتھ گر جی سیوہ نو فار لاؤنا سی جی پریم نو فار لاؤنا سی سو جدو اتھے مقام کر کے صاحب اگے تورن لگے نا سباو کی جی ساتھ گر نو رخصت کرنا آیا جی سارے کافل تورن واسطے سارے پریم کٹھے ہوئے حضور تورن لگے آیا دے آپ پوچھ نن دیں کئی وری سباو جی در جی کہنے لگے مہراج جی اگے کدھر نو جان جا در نہیں چال پہ کسے بھی پاس سی لگے جی اگر نو کی را پہ سی اگر نو چال پہ اگر اگر قدم اگر اگر تکنی کسے مقصد واسطے بلکل سارا کچھ پہلنا نیت سب کچھ نیت جتھے جتھے جانا جن جن نباد جن اگر اگر تکنی بھی جن دکھن ہو جانا اتحاس اندر بول بڑے ہم دردی پر بڑے سنے نال بڑی ہم دردی دے نال جہ ترام جی کہن لگے سچے پاپ شاہ جے دکھن وال چل لیو نا بڑے اپنے پان نال کیا اگر مارج جی جی اتھے چل لیو نا تی اتھے سادو سنت ہندہ تی اپنے ستیہ دکھون دے اپنے کردے پلنگے تی بٹھا کے مخاول دن دے تو سینہ جائے مادو دا سو دا نال انتے اندر مطلب مادو دا سینہ چرچت سی تی انہ بدنام سی ہن کاردہ پر یا ہویا جو کو جنگی کمایا کھٹیا بس انہ کسی بھی کسی دی کھلی اڈائی کسی دا مزاک اڈایا ہا ساتھ ہٹھا کیتا بس انہ کجھ کھٹیا سو جائترام کہنے لگے مہاراج جی تس دکھن چلی ہو نا تی او دے دیرے چنا جائے او دے آشرم چنا جائے او دا سلکہ ٹھیک نہیں سادو مہات مہا واس اتحاس جو میں پڑے آساس سنجاتا گروہ پادشاہ جی یہ گال سنکے جائترام دی مسکرا پہ جواب نہیں دیتا کچھ بھی حضور نہ ہاں کی تی نہ نہ کی ساتھ گروہ جی دکھن چل پہ پرادر پڑا منجل سار کردے ہوئے ندیر دی ترتیتے پہنچے لمبی بھی تھی خیر جی میں گال کہنی چاہ پھر ایک دن ساتھ گروہ جی مادو داست آش رمج چلے جتھے جایترام نے کیا سی نہ جائیو تی حضور مسکرا پہ اسے جایترام دی آش مادو داست آش رمج چلے گئے تی تو انہوں پتہ جنی کو دی سمرتہ سی انہیں تان لائیا پتہ لگیا بھی تیرے پلنگے تھی کوئی بیٹھا کسے دی طاقت ہو اگلا ورتدہ کسے کو سریر دی طاقت دی کسے کو پیسے دی طاقت دی کسے کو راز سی طاقت دی جو جو بھی کسے کل جو کمائی ہندہ جنگی چار بندیا نال میل جو کنیا دا ہند تو اپنی ستیا نو ورتدہ ہی ورتدہ جو انہیں کو بایا سی انہیں بھی ورتدہ پر یہ دی ستیا اسحفل ہوگی جور لگ گیا مادو داستہ سمجھے نو آگئی بھی اتھے ہون میرا جور چلتا نہیں یہ دے چیلے تے باگئے نا سمجھے ہون پر انہوں جور سمجھ آگئی بھی اتھے ہون میرا بالا نہیں چلنا اتھے میری ستیا نہیں چل اپنا تان جا لا کے جو کرنا چون دا سی جو میں باقی مخاول اور ڈون دا سی انہیں حضور کل کی تر پادشا جی مخاول اور ڈون یہ اپنا تان جا لوندہ پہلا تے جدوں بالا ہار جائے نا پھر ہی آکے ڈگنا ہوندہ جن نی دے رہے دا ہنکار نہیں ٹوٹ دا یہ ہنکار دا پر یہ تان لوندہ ہی رہن دے ہار تے مندہ ہی نہیں پہلا پر تان نے او سا سنگر جڑے گرو دے سانو مکھا کے کہنے بھی ہار پر سوامی دوار دیجے بدھ بھگا مادو داس کو ڈک تے کے نا سہیب دے چرنچ بیٹھ گیا تے تسی ایجوکیشن نال سارے بندت ویر بیٹھے ہو میں پچھلے دنی بنگلہ سہیب کہتھا سی مہم پر خان دی یاد ہو وہ تھے کوئی بچی ہے وہ الل م کر رہی ہے اس بچی نوں کہتھے کوئی ایسا بندہ ملیا سی راب دا پیارا کسے ڈیرے دا کوئی نمائندہ سی ہو پندرہ کچھ سال پہلا اس بچی نوں کوئی ملیا ویر تو انہیں پریر نا دیتی بھی راب نوں پاؤن واسطے دو گلناندہ خیار رکھی اندر لگن ہی سی ہستی میں تھوڑی نگال دس گا اندر پریم چنگ ہی سی پتہ نہیں کی سباب بنیا ایسا پرک کوئی مل گیا ایک ویار نہیں کرو ایک پڑ نا نہیں جے پڑ جئے راب نوں نہیں پایا جا سی بچی سی کومل حردہ سی اور بار دے بچے دیں شیشے ور کے چطرائی بہت ہی نہیں آگیا انہیں یقین کر لیا چلو وائی گروہ نے کلا ورط آئی کسی طریقے دے نال سمجھ انہوں آئی مہارج نے سنگت بکشی تے انہوں سمجھ آئی پی بدیا دے نال اپنی کوملی بہت کچھ کتا جان دا تی نے الل بی کتی سکولر شپ تے او تے جن پل او الل ام ہن کر رہی سی تو میں کتھا کتی انہا نے سنی کتھا انہا فون میں آئے کہن دے میرے مان چی سی آئی سی سکھ جن سن 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 سارے سن ی بچ سی میشہ کوم جن جن بھاگ پی ایک گرو44 кадر بھی آئی سن دی بچ بon سٹ فوق بنا جی ون بچ دا حصہ ہے جڑی وارتہ آپا سانجی کہا رہے سی نو او دے اندر میں کٹو کٹ شے اتحاس کارا نو پڑیا فارسی دے سروت ڈاکٹر مکالف تے سکھے تے ہاس کارا رہے جو چنندہ اتحاس کار ڈاکٹر گنڈا سنگھ تے اجوکے تے ہاس کارا اور او پنچ شے اتحاس کارا نی رائے ویکھی جڑے گروہ کلگی در پادشاہ جی نال مادو داستہ وارتہ لاکھ ہے ان بن اک طرح اندر نال لکھیا ان بن کی تے کوئی بہتا فرق نہیں جڑے سوال جواب نے دوسری بڑی باری سنے ہونگے جو تو مادو داستہ اپنا تان بالاکے گودہ ٹیک کے سہبان دے پلنگے کوڑ بیٹھا ہے جو دو تین سوال نے ساری تحاس کارا نی جڑے گیر سیخے تحاس کارا سی انہا نے بھی ان بن لکھے جی سب تو مڈلے سروت فارسی دے سروت نے ساڑے کو مادو داستہ پوچھ دیا تسی کون ہو گروہ صاحب جی مادو داستہ جواب ویچ جڑا کو بول کہنے دیا نا جی انہاں بکھو اس سوال دا جواب ساڑی سوچ ان سار کی بندہ جی جو دوسان کو پوچھے بھی کون ہو سچے بادشاہ حضور نے اتھے جواب دیتا مادو داستہ بول لے تسی کون ہو صاحب کہنے دے جنہ نو تو جانتا ہے ہون اے شابت جڑا سی نا ایک شابت برکل گیت اور بادشاہ جی دا اے کتھے لے کے چلے آگیا مادو داستہ اپنے چیت دیس مندر ویچ انتر مکھی جو دو کوچھ چیتے چھے ڈوب کے لبنا ہوئے تے قدرتی اس حد ایک دا ہم ساری سوچن شکتی انتر مکھی ہوئے حضور گروہ گوبن سنگھ مہارہ دا ایک بچن مادو داستنو انتر مکھی بناندے تے پتہ نہیں ہو کنی گہری چوپسی ایدہ اندازہ نہیں میں لاسکتا اور نہ میں بیان کرسکتا اس گمبیر چوپتو بعد دجا سوال مادو داست کردے تسی گروہ گوبن سنگھ ہو تے گروہ صحیح جی کہنے دے اپنے آپ نے پوچھ تیسرا سوال نہیں کردہ چرنا تے دیکھ دے تے مہارہ جی پوچھ دے توں کون ہے تے اے دیکھ کے کہنے دے جی میں تو اٹھا بندہ بندہ مطلب غلام انہیں سوال کئی والی جین چاہیا بھی جدو صحیح کہنے دے جنا نو تو جاندہ ہے تے اے جان پشان کردوں دیئے جی ساتھ بروہ جی تے پنجاب تو جا رہے ہیں تے رستے وچھ لوگ کہنے دے دکھن چے بڑا بندہ بندہ بیٹھا کہتے ملاب دی چرچہ نہیں ہوں دی یہ جان پشان کردوں دا میل ملاب ہے کردوں دی جان پشان ہے کہ حضور کہنے دے جنا نو تو جاندہ ہے تے جانن والا اپنے چیتے دے سمندر چے دوبکے کہنے دے سچے صحیح جی تو اسی گروہ گوبن سنگھ مارا جاؤ انہیں ایک ہی ہے صاحب کو لو جواب ملے گا مارا جی کہنے پورب کرم انکر جب پرگٹیو پیٹیو پرک رسک بے رکے یہ میل کی ہے او دی ورتائی ہوئی جڑت او دی جگائے ہوئے پورب لے پاگ سا دے وڈ پاگی ہر سنگت پاگ ہے اہمیں نہیں ساتھ سنگت ملدہ کچھ میں یہ اپا فصل بیج دیا نا جی جسے دارنا بندہ جا کے کی ویکھے گا بھی مٹی ہے سواگہ فیریا ہویا مٹی ہے پر دوسرے دینوں دے چھو انکر فٹ دیا پودا بندہ ہے تے وقت ہوندہ ہے انہوں فاڑ پیندہ ہے راست پیدا ہوندہ ہے اصل چھے او کتھوں سارا کچھ بنیا جی او اس مٹی دے ہی تھا جو دفن سی جڑا دیس نہیں سی رہا دکھائی نہیں سی دے رہا بیجیا ہویا سی پر دکھائی نہیں سی دے رہا جنہوں وہ بیجیا ہویا پرگٹ ہوندہ ہے نا ساتھ سنگت جی میرے صاحب کہنے پورب کرم پورب دا مطلب ہندہ ہے پچھلا تے پچھلا صدیان دا بھی ہو سکتا ہے تے شین دا بھی ہو سکتا ہے جنہوں وہ کرم اجاگر ہوندے ہے تے پیر پیٹیو پرک رسک بیراگی پیر اس رسک سنگت دے اندر بیٹھان دا صبح آج ملدہ ہے نہیں تے پاگ ہین پرام چوٹنگ خواب ہے بین پاگ گاں ساتھ سنگ نا لبے پتا ہے گا ہے اس مننو بھی پتا ہے تے جنہوں یہ من کچھ شنہ واسطی صحیح پا میں دنیا دے رسان کسان چھے چٹکاریاں ویچھے وسیلیاں چھے ڈوبد ہے او دو بھی اننو پتا ہندہ بھی گروہ نے کی کیا سی دیا اکتم رستہ ہے پر چوٹنگ خواب ہے پھر بھی پاگ ہین پرام چوٹنگ خواب ہے بین پاگ گاں ساتھ سنگ نا لبے تے نار کیا بین سنگت میڑ آس روور ہے گروہ کا مانتون واسطے پڑھ دے ہونا جی سادھ سانگ مال جو سب سے پڑھ دے ہیں رام دا سروور نا آتے وہ دے اندر ایک پنگٹی ہون دی سادھ سانگ مال لاتھی کتنا لاتھی میل جی سودک میں ہیا ہردہ ستی پہرین سات پلا بہی پڑے آن پاس پھر کی ہوئے گا جی دوسری بانی پڑھنوالے سیکھ بیٹھے مار رہے کہن دے اتھا ہے پاپ پون بیچار یہ کودے کٹے راست وہ تھے چنگے تھے مندے دی ویچار ہون دی ہے وہ سے ویچار دے نار ہولی 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 یہ میں پانی چکپڑے نو توئی جائیے توئی جائیے توئی جائیے تے ات جدی داگ گریس ورگے لگے ہوئے پھر ساپ بن لائیا پھر توتا پھر ساپ بن لائیا پھر توتا تے ہولی ہولی اور داگ اتر جان دیا اسے طرح رہت رہت رہ جائے بکارہ سنگت کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا ایک ناسی بچپندے بچ جتے سنگت کرنی گرسکھا دی ایک مثال بڑی سونی دیں دے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نو سمجھا انواس تھے میں یاد میں شیمی چپڑ دا سی گرموں کے پیارے ہیں سنگت کر رہے ہیں انہوں نے ایک مثال دیتی بڑی پیاری کہن دے جی مان لو ساڑھا جڑا ماننا اڑھا وڑھا ٹاب ہے جڑھا ساڑھے کو پلٹ کے مدہ نہیں دا میڑے پانی دا پریا ہویا انہی سمرتھانے پھر پلٹ سکی ہے تے جی او سا ٹاب دے بیچ ساف پانی دی پائپ شڑ دیئے نا تے ہولی ہولی کی ہوئے گا پھر پانی تار تار کے جان دیا جان دیا جان دیا جان دیا جان دیا پا میں مہینہ لگے گندہ پانی نکل جائے گا ساف پانی رہ جائے موٹی جی گال سی آنے بچے آنے سمجھان گا سدی جی وہ گالنے اثر پتہ نہیں ہوڑے بھائی گرو جانے اور صاحب نے انہ کا طرح سے جرور کی تا بھی اپنے چرنا والے پاس سے لائی رکھیا سو یہ ثابتوں اتم پانتھ گرو صاحب نے سنگت جو دوں سنگت دی وشلیشن شری گرو گنس ہے ہمارے کار دے نے نا ساتھ گرو جی گندہ پھر تسیح حران ہوگے اے انہا وڈا منو وگیان کے ایک جادو ہے جڑا بندیاں نو شدو جانوراں تھی اثر کرتا ہے سنگت دا پرباو منوکھتے کی پنچھی پشوں یہ بھی قبول دیا شری گرو گنس ہے ہمارے جی کہندے چلو انہوں دے اندر پھر ایک چیتنا ہندی ہے کہ جان ہندی ہے پنچھی بہت کوئی سمجھ جان دے جاڑ روکھ کھڑے نے وہ بھی سنگت دا اثر قبول دے جاڑ پدار تھے آپ کا رانچ رکھ لینے پالتو جانور بندے دی جبان بولنی سیکھ جان دیا جی بہت سارے جانور نے توتے ورگا جانور پھور بہت سارے ہونتے ہیں آپ کئی ورگی بیٹھ دیا سوشل میڈیا تھے بہت جڑے جانوراتوں آس نہیں سی وہ بھی بندے دے بیچر ہے رہ کے بندے ورگی جبان بولنی سیکھ جان دیا کدہ سیکھ گئے جی سنگت دیتے ہیں آپ کئی ورینہ باہر چلے جائی دا تو انہوں سارے انہوں مکہ مل گئے پنجاب دی ترتی دے کرانچ کتے پالے یا تھی انہوں پنجابی چی کہہ رہے ہیں میرے کولا ہن بلا رہے ہیں انہوں اپنے ٹانگ نال کتے پڑے یا لکھیں دی سسائیٹی چلے جائی یہ کتے انہوں انگریج جی کہہ رہے جان جنہ دی مادر ٹانگی انگریج جی کتے انگریج جی سمجھ رہے جی کہتے کتے پنجاب دی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسے اڑیا کول ہوئے کسے مراتھی کول ہوئے جدان دی انہیں سنگت کی تھی ادان دی پاشا سمجھ رہے ایک جانور اٹھے سنگت آثر ہو رہے ہیں سب تو موٹی بدھی والے انہوں پشون کرانچ رکھے انہوں سے سب تو موٹی بدھی چوٹے مجان ہار وان دے سی ریڈی وان دے سی تے میں ویکھیا بزرگاں نو کھلو 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 ادانو پچکار نا بڑی شیطی سمجھ جان دے سی سب تو موٹی بدھی والا پشون اپنے مالک دی سنگت کر کر کے مالک نیا پاب نا وہاں بھی سمجھ جان دے مالک دے سوکھ دوکھنو بھی سمجھ دے تو زیہر آنو بولی اپنے دوکھ سوکھ بھی ویکت کرنا پہن دے وہ دی بولی شیلی نو بھی سمجھ جان دے جے پشونہ ہوتے سنگت اثر ہو رہے ہیں بندے تھے کیوں نہیں ہوئے کر رہے ہیں ہاں یہ جرور ویکھنا پہ سنگت چنگی ہے تے چنگا اثر ہے جے ماری ہے تے مارا اثر اثر جرور ہونے ہیں یہ وائی ویریشنز کام کر دیا ہے جڑیاں تو آلے آلے تو آلے نہیں نا یہ جڑیاں ترنگانے تھو دیا جڑے شانت بیٹھے نہیں نا انہوں تے بھی اثر ہو رہے ہیں ایک تسی کدی چتر ویہ دے ہو اوطاری لوگ کاندے بنے ہوئے اپشے پرکاش دائرہ ہوندہ بنے گرو سہبان دے چتر وی جڑے پامے ہو کالپنکنے پر بناون والے ہیں اتنا بنایا ہوندہ تو بابا جی ایجوکیشن دے پاکتوں میں بڑے نیہار پاکتوں تسی سارے میرے کو زیادہ پڑے لکھے ہو منوگیانے کے اندی یہ اوڑا جڑا ہے سارے آن دے دوالے چنگیاں دے دوالے چنگا ہے ماریاں دی جنہ دے اندر بیج جو ہے جو جی ہوئے سو اگوے وہ ساڑے دے اثر کر دے جے چنگیاں دے اور اچھے جام آنگے اوپر کاش ہو جڑی آلے دوالے دیا وائیبریشن جنے وہ چنگا اثر کرنے گیاں جے چوراں تھگاں ڈاکوماں تار یاں کوڑے جام آنگے تے دا دا اثر ہوئے شتی سے دا اثر ہونا ہے بابا کبیر صاحب جی دا بجن پڑ دے نا اوک اندے بنسپتیوی سنگتا سر قبول دی کبیر چندن کا بروا پلا بیڑے اور ٹاک پلاس اوے پی چندن ہوئے رہے بس ہے جو چندن پاس ٹاک پلاس دا روک دا کرے کوئی فرنیچر بناندہ سی بلا آپ پتا سارے آنگے سیانہ بندہ دے لکڑ نہیں خرید کے لئے آنگا بالن واس دے یا دا سیکھ نہیں ہونا چاہ جا دا کھوٹا لکڑ بڑی ماری ہے بر جے کہتے چندن دا سانگ کر دیا ہے اوہ دے اندر بھی سگندی آ جان دیا جی اوے پی چندن انہوں نے بھی ناکنہ لاکے بکھاں گے واہ کچھ گو آگے انہیں اثر قبول لیا ہاں ایک نہیں قبول دا جڑا اندروں کھو کھڑا وڈا ہوندہ گوان اچھا لمبا پر اندروں کھو کھڑا اوہ دے باہرے کہا نا جی مارج نے پر چندن کے نکتہ بس ہے وہاں سے سگند نہ ہو اوہ جڑا جی بھی اوہ کے پہے ساری جندگی کور سنگت کردہ روے اندروں کھو کھڑا دے وڈا ہوندہ ہنگکاری اوہ کا کھنی کھاٹ سکتا دے برتیاں نہیں اپنیاں اپنیاں نا برتی چاند جی سامان میں تھے آ جائے نا کیلکولیشن کر کے سامان کڑے آ جائے اوہ گروہ رامدہ سچے پاچھا جی دی جی زیادہ سنگت کردے بابا پرتی چاند گروہ سپتر نے حضور گروہ ارجن صاحب مہاراج تو پہلا سنسارتے جن میں نے ہو پھر گروہ ارجن صاحب مہاراج گروہ حکم دے اندر لاہ اور چلے گے شریر کر کے پھر دوری تے رہے تینال بچن کی تحسی جنہی دیر بناواں گے نہیں تو ہی آئے ہو نا یہ سلی جنہوں اسی کیلکولیشن کر کے سامان کڑاں گے پیریڈ ویکھاں گے تے پرتی چاند جی زیادہ سمہ کوڑ رہے نے پر چندن دے نیڑے رہ کے بھی کھوکھڑے سی کھالی رہے وہ گون نہ اندر آ سکیا وہ پر باب نہ اندر پیس آ سکیا اس گلدہ کھار رکھا سنگت ملے مان نیمہ ہوئے سنگت اچھی ہوئے اسی نیمے ہوئی یہ سنگت اچھی ہوئے اچھی مطلب اتم گناہ دی سنگت کیونکہ اتم سنگت اتم ہوئے آپ ویل روڑیاں تے نا کہ ویل ہوگا دیے جیے تیو ٹوئے والنو پھیل جائے تے وہ گڑ جن دی ہے تے جیے کنارے تے سفیدہ آدھے کھو گیا ہے وہ دا انہو سنگ مل جائے تے وہ پنجاس ہٹھ سو پھوٹ اچھی چلی جن دی اسی طرح جیے تے نیمے پاسن ترپیہ ساٹھا مان تے اتھے گڑ جانا ہے ہر بسرت تیرے گون جلے آل تے جے کوئی اچھا رابدیاں بخشیاں ہوئی روح مل گئی ایک ایوی نا ہے ترس ہی ہے وائی گروہ جیدہ کہ سوسائیٹی مل جانی اتم سنگت جو بھی کہلی ہے تُسے پڑے لکھے اپنی پاس آتھ جو بھی کہلو وہ دی دیا ہے تے پھر وہ اچھیاں چوکنی اتم سنگت اتم ہوئے گون کوتاوے او گن تو گون آئی جان کے او گن تو تے جن دے داگ اتر پانڈا سوا ساپ ہندہ جائے گا سوچ ہندہ جائے گا پر اتم سنگت لبی ہے انہیں کتے پرک ہوئے جتے میں سنگت کر رہے تھے کیرتی میرے گروہ دی ہوئے ساتھ سنگت کیسی جانی ہے جتے ایک کو نام کھانی ہے بس وائی گروہ دی کیرتی ہو او دے گون ساتھ چیت اناند دے دیا شما پریم وڑے دے مٹھ بولڑے دے او دے گناہ دا ہی ورنن ہوئے او دی پا چردی جاندی چردی جاندی سا سنگت جی کبیر من پنکھی پیو پنچھی اڈیا مانوی پنچھی بر گیا تے جیو پنچھی چلیا گیا ککر دے روکھ دیتے ہو اٹھے جا کے کہے میں نو انار والا سواد آجے یہ کتا ہو سکتا ہے جیو پنچھی اڈیا تے چلیا گیا نیم دے روکھ دیتے ہو اٹھے کہ میں نو جامنا والا راست آجے وہ کمیں ہو سکتا ہے گل کسے پنچھی دی نہیں گل ساڑے مان دی ہے یہ بھی پنچھی بر گیا یہ بھی اٹھ دے یہ بھی ساڑے ساڑے سریر نو مجبور کر دے لے کے جان لی چلو چلیے اٹھے چلیے ہونے یہ سانو کتھے لے کے آ رہے ہیں جی بائی گروہ اگر داست کریے سانو اٹھے لے کے آوے جتھو سانو راست ملے مہا راست آوے کبیر من پنکھی پیو اوڈ اوڈ دہ دے سجائے ایک جگہ جاندہ ہے کہ دے پر یاد رکھیں اوڈ دروڑیا منہ جو جیسی سنگت ملے سو ٹیسو فار کھائے جدہ دے رکھتے بیٹھیں گا اوڈ دا فار کھائیں گا ککران دے بیٹھ کے امبان دے آس نہ رکھیں کوئی سنگت ویچ جا کے ماری جگہ دے جا کے یہ آس نہ رکھیں بھی اٹھو منوں ساتھ مل جائے سنتوک مل جائے سبر مل جائے پیرج مل جائے سوک مل جائے خوشی مل جائے یہ نہیں ملتا میں پڑھے ہی سی بابا جی دے جیون چا کیونہ اندے ساتھی کیرتنی ہے سان اکواری نال ساتھ دے توری جا رہے سی تو کسی ایسی جگہ تے کھڑے ہوگے شاید انہوں پتا بھی نہ ہوئے جڑا نشا بھی اچھتی دکان سے دیوان شروع کرنا سی بابا جی انہوں تو پاکستان ہے جو بڑھے رہنی سی ادھر دی گا لے تو کسی انہیں پوچھ لیا کہندے جی آتا دس ہاتھ تھی تے اسی ہوں پرانی دکان تو تردہ بھی کھیا تو مہا پرخہ نے پوچھیا کہندے گے کیوں پای بوٹا سنگھ کہندے جی وہ میرے پینت دا سی میں ایک منٹواز تے انہوں کھڑ کے ملیا مڑ کے پاچکے تو آجے نارہ آگیا وہ کہندے گے چلو کوئی گال نہیں پر بھی کھیا ماری جگہ تے کھڑے ہوندہ ایک شیندہ نتیجہ بھی کھیا نالے توں داگی ہویا مگڑا اٹھیں گا جے ماری جگہ تے ناں کھڑا ہندہ تے شاید انگلہ ناں اٹھتیں ایک کشین اسے طرح جے چنگی جگہ تے بھی ایک کشین گزار آنگے نا ساڈیلی آپشن بڑی وری ہے کوئی ہاتھ دا تے کوئی مارگی نہیں نا اے سانو تکلیف تے دیتی کوئی نہیں کرنے کوئی نہیں تسی کرت کرنی تو اسی آفیس سے بھی جانا ہاں روٹی بھی کماؤنیاں ساڈیاں مہاں بیڑھنانے چلے چنکی دا کامی بھی کرنے گا کوئی کرنے کی کرے ہو ایک کڑی آدھی کڑی آپشن ہے نا جی آدھی ہوتے یاد پگتن سے تے گوستے جو کنے کوئی منٹشن گزاری ہوتے سائی کوئی ایک تکھر کرنا پوے تے سائی میں کیتے مہا پورکھان دی سنگ میں بچپن دے بڑا شاہوں کو انداسی ساہ سنگت جو میں جد اصل بانی دی سانتھیا بھی ساڈے کوئی اداسی سانت ہوں دے سی میں انہاں تو شروع کی تھی انہاں دی سنگت بچپ بڑا کو جو میں نے سوندنو ملدہ ہوں دا سی ساڈے پینڈچے کسے ہے تیو سنیاسی مات تے سادو سانونا دا دے رہا سی پر وہ نوجوانہ نو بڑا پیار کردے سی اپنے کڑوں کے او لے آکے رکھنا شولے لے آکے رکھنے کبڑی سامبے جا تو بڑے پیار دیاں گلہ کرنیاں ورجش کرونی ساڈی آپ ایسی کئی وری رات اتھے سان جاناں سوئے پوری کسرت کرونی اتھے میں ایک گالے سنی میں تو اڈنا سانجی کر کے سمات دی کرتا چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں گلہ نے منہوں میں ایسے اتنا لگ رہے ابھی شاید ایتھے گلہ کرنے دی لوڑ نہیں ہے پر چلو اپنے مانوں سمجھاؤں واسطے کر لیندہ دوسری دے گروہ رانگچے رکھتے ہوئے ہیں انہیں ایک کہانی سن آئی ہے کہ کہنے کوئی دم پتی سی کدھی سنگت چی نہیں سی گئی آپ نے کامنا مطلب رکھتے ہیں تے کئی واری مان سکتا ہے انہیں ابھی جی شڑو ہوئے تھا ویلے آنہا کام ہے ایدہ ہمیں کئی بندے سوچے ہیں جڑیاں وائی گروہ جی لینے نا مان دیتا استری نی ساڑیاں ماں آتی یہاں پہنانی انہاں نے اندر ایک ساتھ گروہ جی نے گون رکھیا کومل تادا گون بندے دے کمپیریٹبلی استری جادہ کومل صوبہ آتی ہے اسیں ایک گالنوں دجی تی جی واری کمانگیت کھیج جامان ساڑی تی ہوئے پامے ساڑی پتنی ہوئے پامے ساڑی ماں ہوئے وہ دے اندر ایج استری ایک گون ہے کہ وہ بندے دے کمپیریٹبلی کٹ کھیج دی ہے کومل سوار نال بہت کو جو بدل لیندی ہے جی کہتے وائی گروہ اندر چیتنا پیدا کر دے ایک ماں ایک پتنی ایک تی ایک پین وگڑے ہوئے جیون سوار سکتی ہے ساڑی اسی دونوں دو پر آتے ہیں پینا تینے پینا وڈیاں سی تیسانوں بجپندے ویچ پیر پیرتے انہاں نے دسنا پی کھانا چھوٹی چھوٹی برکی لے کے کھایا کرو ہولی ہولی کھایا کرو نکی ہیں نکی ہیں گلنا اسی پر اس سے کھاندیاں سی سانوں بڈیاں پینا کپڑے پوندہ سلیکہ سکھاندیاں سی بولندہ سلیکہ سکھاندیاں سی تو اسی سے کیا ہونا پڑا یہ دمپتی کدی نہیں سی گئے تھے ایک دن پتنی نے کیا سوامی اسی بھی کسی دن سنگچ چلی گئے وہ گندے نہیں شد ہو اسی کی کرنا ہے جا گئے گندے نہیں وہ گندے نہیں پتی گندہ نہیں اسی تھی کام کر کے روٹی کھا رہی ہے ہڑی ہڑی پریئیم دے نال کوملتہ نال نمرتہ نال حکمران طریقے نال نہیں یہی کارنا ہے کہ اس طریقے اپنے جبان دے نال بڑا کچھ کروا سکتے ہیں انہیں کہہ نہیں سوامی آپ کچھ نہیں دیوانگے کچھ نہیں لوانگے ایک شینہ نہیں بیٹھانگے ایک ورہی ویک کے دیائیے اس پریئیم نال بار بار کیا آکنے چلو ٹھیک ہے شرط تیہ ہوگی پیہ پہ رکنا نہیں ہے بینا نہیں ہے لینا دینا کچھ نہیں اٹھے ٹھیک ہے جا یہ نہیں ہو رہی ہوئے کی سنگت کتے بچن بلاس چال رہے ہونگے کہ وہ گئے گیڑا دیتا واپس آگے پر وہ جڑھا ایک دو منٹ دا دے منٹ دا سامان سی نا گیڑا دین دا ایک گال کرنا چاہ پہ گئے ایک گال کرنا چاہ پہ گئے کہ جڑے نشے ہوں دینے نا یہ بڑے مارے ہوں دیا ہے کوئی سناریا سی پروچن تے گیان دے گرنٹ کہن دے یا بھی نشے آن دا سیون کرنوالا جا سیون دا سباب بنوالا کوئی نشے ویچن دا کام کر دے کوئی نشے تیار کر دے ساتھ سنے فیکٹریاں وڈے وڈے سیخلی ڈران دیا فیکٹریاں دا پتہ لگ رہے ہیں کی آنس رکھاں گے وڈیاں وڈیاں دا پتہ لگ رہے ہیں ابھی وہ وی ایچ دے نہیں تو وہ گال چال رہی سی سناؤن وارا کہہ رہے ہیں ابھی انہیں کئی کلنگ گرک ہو جان دی گیا ہیں جڑے لوگ ایڈہ زیر لوگ کانچ پوچھا جان دے انہیں گے گال کرنا چاہ پہ گئے چلو چکا رہا گے رات گجری کرت کر دے سی اپنی کارے لگ گے انہیں کتے دے حساب نہ لوگ کی نا لے کے بلان دے سی سونے دا کام کرنے والے نو سنے آر کہن دے سی لوہے دے پانڈے بڑھونے والے نو تھٹھے آر کہن دے سی مٹی دے کام پانڈے بڑھونے والے نو کمی آر کہن دے سی انہیں مٹی دے برطن بڑھون دے سی انہیں موٹھ مٹی دے لئی چاکر دے رکھی یہ بھی بڑی پیارا جا ہونے رہے نا پوٹیاں دے نال انہوں شیپ دے دنی چاکر کمی جا رہے تے جنہوں اس مٹی نو شیپ دیتی نا تے کول کھڑی اوپا گھنوالی جیون ساتھا آخر تیسی کمی آر بھی ایکسپیرینسی وہ سمجھ گی پی میرا پتی کی بنا رہے لمبی جن نالی بنایی ہے انہوں چلم کہن دے سی آگ رکھ کے نشہ پا کے ادھے سوٹے کھچ دے سا آج بھی کوجھ لوگ چلمہ پین دے اور کوجھ تے سادو مہاتمہ خوان وارے پین دے کیونکہ اس دیش دی باد قسمتی ہے یہ تھے نشیاں نو ترمنال جوڑیا گیا پگوان نو نشیاں نال جوڑیا گیا پی پھلانا پگوان خوشن دا نشیاں چاڑی تے لوگ کی ترم دے ناتے نشیاں دا سیون کر دے ساڑھے جو بڑے پنگاں پنگاں پینوالے ادھاں دے بھائی گروہ کرے سا نو مات دے دے ساڑھی جوانی ویسے تھڑک رہی ہے تھے میں بھیکیا ساتھ سے بانے دے ویچ کئی ویاری منو ایسے نوجوان مل گے انہوں نے انہوں نے این لگ رہے بھی اسی ہوں ستارویں ساڑھی والنو جانا ہے تے اسی ہاں نشیاں نشیاں پنگاں پینی بھائی گروہ مات دے بھائی تُسی ہیتن شیلو بھائی گروہ ادھا ہی لاکے رکھا نا پھر میں بنتی کی تھی کومل تا بڑی چیز ہے انہیں کہا سوامی جی تُسی کی بنا رہے ہو چلو راتی سونے آنے کرنا چاہی نہیں پیا پی جڑا سباب بن دا سیون کرن دا اوہ دیاں بھی کلان کرتے ہو جنہے کہن دے شاڑ شاڑ سونے آنے ہویا بہتا نہیں پلے بنی رہا ہی آپ پہم امیت نہیں کرتے جے کہ دے سونے آنے آیا پلے بننے لگی ہے پھر تے ساب کو جب بدل جانا سی انہیں کیا نہیں مانتے لوگ کہن دے نہیں آپ پہ روٹی کہتھو کھانی آہی چیز ہے انہیں بنا کے بیچ کے کھانی روٹی بڑے پریم نال کیا جیون ساتھ تھا ایدان جیدان پو گایا کریے چنگے کام دیاں جیدان کھرچے کرون دیاں میں دے جیدان پو گایا لندیاں ساتھ دیاں پینا ہے نا یا ہی سوٹ لینا ہے ایدان دیا جیدان میں پو گایا کریے نہیں نہیں کہن دے سوامی جی کہن دے پھر روٹی کہتھو کھانی ساتھا کتا ہے کہن دے چلو ایدان کرو ہونہ نالی جی بنی ہے دو مٹھا مٹی ہور لہو تھلے گول برتن بنیاں او دے نال لمبی پائی پر لگجے نالی لگجے کی انہوں کہن دے سراہی کہن دے سراہی بیچ گئے کمالا بانگے گل پھیر ہے وچاران دی کومل تا پریم نال کسے نو موڑیا جا سکتا ہے تلوار گردن تے رکھ کے نو مردہ کوئی ہسی تقرار نال موڑنا چاندے ہیں وچار نال نہیں موڑ رہے آج جڑی ساڑھی بات قسمتی ہے گرو نانک صاحب نے وچار کیتی سی تقرار نہیں کیتا تھان تھان دے جا کے سنواد کیتا سی ہسی ویواد نو جنم دے رہے ہیں ساس میں ساڑھا گیان جڑا ہے نا بونا گیان اوہ ویواد دی جڑ بندہ جا رہے ہیں پتی نے کہا چل ٹھیک ہے ہونو تھے کہانی سناؤن والے گرم کھانے رابدے پہ آرہے ہیں بڑی کمال گال سنائی کلپنا سی ویسے بچیاں نو سمجھاؤن باستے سی نا سی چھوٹے چھوٹے سے اوہ اوہ کہنے دے جی جدو انہیں سراہی بنائی تے مٹی بول پئی محج ایک اندر دا تصبر صرف سانو سمجھاؤن دے تیا کیا بناؤن والیا تیرا تنواد کارن والیا تیرا تنواد تراشن والیا تیرا تنواد تُو میں نو سراہی دے روپ ویچ بنا دیتا ہون میرے اندر پانی ٹکے گا میں سیتل روانگی جڑا کوئی میرے کوڑ آس لاکے آئے گا انہوں بھی سیتل ہی کر آگی تیرا تنواد جے تُو میں نو چلم بناندہ تے جنی دیر میری جندگی سی میں ٹوٹے کے ٹھیک رہ ٹھیک رہ نہ ہندی میں سہرنا سی تے جی دے حتھانچ جاندی وہ دی شاتی بھی سہر دی آج تے بچے نکل گیا نا بچپنا ہی ہاتھ تھا جو تے ٹیلی فون نا چے موبائل نا چے گو آج گیا سارا دیا کہانیاں کتے سن دے بیٹ نہ سناؤن والیاں کو سماریاں قدیشہ دیاں ماما دادیاں نانیاں اوہ تاریت دکھا کے گئنیاں اوہ بیکھو سرون دی بینگی ہے تے انہوں سرون دی گا تھا سناؤنی تے بچے اندر ایک ججبہ پیدا ہونا بھی اسی میں ماں پہ ہوتا ستکار کر رہا ہے وہ جنہیں تاریاں دیں گا بات تاں بھوکہ کنیاں ساتھ سنگا ساری جندگی انہی پرسنل انہی کنجسٹڈ ہو گئی ہے پھر اسی دے بس نجی جیون میری پرائیویسی انہیں دور کر دیتا سارا پروارانچ کٹھے بیٹھن دا صبح آبنا آئیے کٹھے بیٹھ کے خانہ کھائیے کتے دین چے کبھیلے سارا پروار جرور کٹھے بیٹھ لیا کندیس کمیار دا جواب سی بناؤن والے دا بھی نہیں میں تیتنو چلم ہی بناؤن دا پر راتین جڑا ایک شین سنگت جے گجریا نا انہیں میرا بیچار بدل دتا میں تیتنو بناتا سی جو بناؤنہ سی پر او جڑا ایک شین سنگت دا سی نا ایک کڑی آدھی کڑی انہیں میرا بیچار بدل دتا پیارے جے بول سانسان آئے ہونا گروہ کی سنگت میں بھی ہے جتھ سرف نام دی بات ہوئے پرپکار دی بات ہوئے پریم دی بات ہوئے سیوہ دی بات ہوئے سمرن دی بات ہوئے انہیں وچار بدلنے انہیں سنسار بدلنے ساڑہ سا سنگت نہیں تھے کچھ بھی نہیں بدلنا بنا سنگت تو کچھ بھی نہیں بدلنا وڈے وڈے پاپی اکرت کان اتھوں تک جو گروہ صاحب گل کر دیا نا دے مہارج کہن دے بھی ویسوہ کمی جنیاں استریان سان کتنا بدلگنیاں جی گن کا پاپن ہوئے کہ پاپاں کا گھر ہار پروتا آجا مال پاپی جگ جانے نمک مائے نستارہ تکیمیں سارا نستارہ ہو گیا جی صاحب نے جواب جاتا ہے وہ کہن دے خوجت خوجت سونی ایہ سوئے ساد سنگت بین تریو نا کوئے 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 ساد سنگت بین تریو نا نا ماننی لگ دا ساد مانن لگن لگ پئے جڑن لگ پئے جی کرے بھی سنگت بیٹھئے تو اڈا سارے اندہ تنواد جسی مان دیتا چرن توڑ لیندہ سپاگ بکشیا سنگت دی تو ادھیں گرو چرنا چرداز کرے ہو مارا سیرتے ہاتھ رکھن میری بھی کتھنی کرنی ایک کو جائے اسی سارا سنیا سنیا ہردے چملان جتار سکیے پلن بکشی ہو جی سب پیار بے چاکھو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح